ایز اپاکستانی میں کوئی سنسیر لیڈرشپ نہیں ملی ہمارا قومی ایڈوکیشن سسٹم ایک تماشا ہے ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو چیزیں چالیس سال پہلے مفت ملا کرتی تھیں آج وہ پیسوں پہ بھی نہیں میاستر اسلام علیکم ناظرین میرا نام ہے رانا ساجد اور آج ہمارے ساتھ ایک ایسی ویل نون پرسنیلٹی شخصیت موجود ہیں جو کہ نہ صرف پولیٹیکل میں اور بلکہ ان کی اگر پرسنیلٹی کے والے سے بات کر لیں جو تو ملٹیپل جو ہے وہ رول ادا کر رہے ہیں اپنی جو لائف میں خورم نواز گرنپور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے خورم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں آپ کے شاہنے والے بھی موجود ہیں علامہ صاحب کے ساتھ بستہ بھی ہیں آپ اور بہت سے لوگ آپ کی بارے میں جانتے ہیں لیکن آج کی اس پروگرم میں ہم کچھ ڈیفرنٹ پہلو کے پر بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ پہلو جن کے بارے میں لوگ نہیں جانتے یہ بتائیے گا کہاں سے تلق رکھتے ہیں بچپن کہاں گزرا اور کیسے پیدا کہاں پہ ہوئے وہ اپنی جو بچپن کے دن ہیں وہ حالات ہیں اور سوالے سے بتائیے گا ہم لوگ جی اوریجنلی بلونگ کرتے ہیں گنڈاپور ٹرائب جو ہے ہم لوگ دیر اسمائل خان کو بلونگ کرتے ہیں ڈیر اسمائل خان سے تقریباً چھبیس میل دور ہمارا ایک گاؤں ہے چالیس کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں کو ہم بلونگ کرتے ہیں لیکن چونکہ میرے والد گورنمنٹ سرونٹ تھے اور ان کی زیادہ تر سروس گزری ایبٹ آباد میں تو ہم چاروں بھائی پیدا ایبٹ آباد میں ہوئے کیونکہ میرے والد نے تقریباً اپنی تھرٹی ایرز تھرٹی ٹو ایرز کی سروس میں سے آل موست ٹوینٹی سکس ڈیرز ایبٹ آباد میں گزارے وہ فوریش ڈیپارٹمنٹ میں تھے تو لاسٹ ٹو ایرز انہوں نے سروس کے پھر گلگت میں گزارے سارے نورڈن ایریاز کو وہ دیکھتے تھے گلگت بلدستان کو اس کنزرویٹر آب فوریش تو ہم پیدا ایبٹ آباد میں ہوئے چاروں بھائی اور وہیں پہ ہم سب نے تعلیم شروع کی اور اب آئی علاقہ جو آپ نے بتایا وہ دیر اسمائید خان تھا خورم صاحب پاکستان بننے سے لے کے اگر فورٹی سیون سے اور آج ٹوینٹی ٹوینٹی ہے میں اگر ایک ان شارٹ پوچھنا چاہوں سیاسی پوائنٹ آف ویو کے والے سے لیڈر کس کو مانتے ہیں فورٹی سیون سے لے کے پاکستان میں کون سا ایسا لیڈر تھا میں سمجھتا ہوں پاپولیسٹ لیڈر ہو ایزا پاکستانی میں سمجھتا ہوں ہمیں کوئی سنسیر لیڈرشپ نہیں ملی بہت دکھ کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی بھی میں ایک وجہ بتاؤں جن دو چار شخصیات کو بہت بڑا سمجھا جاتا ہے اور ان کے بہت فالورز ہیں ضیاالحق صاحب کے ساتھ تو میں نہیں کہہ سکتا مشرف شعب صاحب کو جنرل مشرف کو میں بہت اچھی طرح ذاتی طور پر جانتا تھا ابھی بھی جب وہ دبائی میں بیمار ہیں میں ان سے رابطہ رہتا ہے شریف خاندان کے ساتھ ہمارا بڑا پرسنل تعلق رہا ہے اور اسی طرح بھوٹو صاحب کی فیملی کے ساتھ کی ہمارا اس کی وجہ بتاتا ہوں جب بھوٹو صاحب پرائم منسٹر تھے تو میرے فادر کے کزن جو تھے وہ چیف منسٹر تھے فرنٹیر کے ٹھیک ہوگیا اس کا اسی طرح میاں نواز شریف صاحب سے میرے بڑے دونوں بھائیوں کا بہت اچھا تعلق تھا اور میرے والد کی فوت کی پہ اور میری والدہ کی فوت کی دونوں پہ یہ آئے ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ ہمارا آنا جانا تھا اور اچھا تعلق تھا لیکن ساتھی تعلق سے جب آپ اوپر چلے جائیں کوئی ایک نیشنل کام نہیں ہوا آپ سے میں مثال دیتا ہوں آج بھی آپ کا ایڈوکیشن سسٹم جو قوم کی بنیاد ہوتی ہے ہمارا قومی ایڈوکیشن سسٹم ایک تماشا ہے ہم ان تہتر سالوں میں ایک یونیفائیڈ نیشنل کرکلم نہیں پیدا کرنا پھر قوموں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہیروز پہ فخر کریں ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جن جیسا جن جیسی شخصیت نہ پیدا ہوئی نہ پیدا ہوگی یہ دین سے ہٹ کے بھی ہم بات کریں ہم نے اپنے کرکلم کو پڑھ لیں چاہے اردو میڈیم سکول ہے انگریزی میڈیم سکول ہے کہیں بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے جو ان کا حسن خلق ہے جو ان کی وعدوں پر کھڑے ہونا ہے ایک دفعہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کسی نے کہا کہ خانہ کعبہ میں ان کو ملے گا وہ بندہ نہیں آیا اور یہ وہاں کھڑے رہے یہ ان کسوں کو دورانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے اس طرح کفار مکہ نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو ہم آپ نے کبھی زندگی میں جھوٹ ہی نہیں بولا یہ چیزیں امانتے رکھواتے تھے خانہ کعبہ کے جب پتھر رکھنے کے بات یہ سارے یعنی سب کو یہ باتیں پتا ہے اس لئے میں صرف اتنا جملہ بول رہا ہوں کہ ان جیسی عظیم ہزتی نہ کبھی پیدا ہوئی ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم جب فورٹی سیون میں ملک آزاد ہوا تھا تو ہم ان کی لائف کے پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں بلکل ڈیفنیٹ توڈے آفٹر سیونٹی تری یئرز ہم آپ مجھے بتائیں کہاں ہیں تاجدار کائنات ہمارے کریکلم میں کہاں ہیں بلکل پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں ہیلتھ سسٹم ہم نے نہیں ڈیویلپ کیا جو چیزیں چالیس سال پہلے مفت ملا کرتی تھی آج وہ پیسوں پہ بھی نہیں میاں سر لہٰذا ہمیں تو جو سسٹم ملا تھا ہم نے وہ بھی نہیں پوری طرح چلایا دیر واز مور ریلوے ٹریک ایٹھ ٹائم آف انڈیپینڈنس دین دیر ایس ٹوڈے بلکل اصحیٰ ہے پوسٹل سسٹم ہمارا دنیا کے بہترین سسٹم میں گنا جاتا تھا آج آپ پوسٹل سسٹم کا حال دیکھ لیجئے جو ادارے موجود تھے وہ بھی تباہ ہوئے میں یہی عرض کر رہا ہوں ہمارا نہروں کا سسٹم دنیا کے بہترین سسٹم میں سے تھا آج جہاں ہے بھولی آپ دیکھ لیجئے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز چالیس ائر لائنوں کی ماں ہے ایسے ہی ہے ٹھیک ہے اور جو ان کی ایک ایڈورٹیزمنٹ ہوتی تھی نائنٹین سیونٹیز اور ایٹیز میں وہاں کالے تیتر کی طرح نایاب کر کے پی آئی اے کو دکھایا جاتا تھا آج پی آئی اے کہاں ہے ہم اگر ان کی گہرائی میں جائیں there is a failure of leadership at every level ہم تو صرف نواز شریف صاحب اور بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں آپ مجیب و رحمان صاحب کا انٹرویو دیکھ لیں گے جس میں انہوں نے بڑا کلیر لکھا تھا کہ میرا تو رائٹ ہے I have to be the prime minister of Pakistan یہ تو بھٹو صاحب تھے جنہوں نے ادھر تم اور ادھر ہم والی بات چلائیں تو ہمیں کوئی national leader نہیں ملا جو پانچ سال دس سال اور بیس سال کے آگے کے راستے کا تائین کرتا اور جو nation building کرتا میری جو ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ attachment ہے اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وہ nation building کی بات کرتے ہیں وہ کردار سازی کی بات کرتے ہیں آپ منحاج القرآن کے کسی فرد سے بات کر لیں آپ کو گفتگو کرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ عامت الناس سے مختلف ہیں میں نے ٹیلی ویشن پہ چیلنج کیا تھا کہ ہزار ورکر بلالیں ساری political parties کھانا تقسیم کریں اگر ہزار بندہ بیٹھ کے کھانا کھا لیں تو وہ تحریک میں راج القرآن ہوگی اور کوئی پارٹی یہ نہیں کر سکتا کوئی political party یہ ہمارا چیلنج ہے دھرنے میں آپ نے دیکھا لوگ بہتر دن سڑکوں پہ تھے کبھی آپ نے بہتر دن میں کھانے پہ لڑائی دیکھی لوگوں کی بیویاں تھی بہنیں تھی بچے تھے کبھی ایک انسیڈنٹ اور وہ بہتر دن تو چوبیس گھنٹے کیمرے ہمارے اوپر لگے ہوئے بلکل ایسے ان بہتر دنوں میں کسی جگہ کوئی پرابلم کوئی جھگڑا یہ اصل اسلام ہے کہ آپ ایک دوسرے کا حیاء کریں کھانا آپ ابھی بھی ہمارے جلسوں میں دیکھیں کہ پانی تقسیم کر کے پیا جاتا ہے یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ جو چیز آ جائے وہ وہ اپنے پاس رکھ لے کھانے کا یہی نظام ہے اور یہی انسار اور مہاجرین کی جو محبت تھی یہ انہی پرنسپلز پہ تھی ہم تو کسی ایک آدمی کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے ہم کہتے ہیں آئیے نیشن بیلڈنگ کریں ہم اراؤنڈ ورلڈ نیشن بیلڈنگ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ کوئی پولٹیکل پارٹی ہم انگلینڈ میں یوتھ کے ٹریننگ کیمپس کر رہے ہیں ہم ان کو سیاست میں تو نہیں لا رہے ہیں ان کو ہم دینی فکر دے رہے ہیں ہم یورپ میں کر رہے ہیں بے شمار جگہ سمر کیمپس ہوتے ہیں پانچ پانچ سو طالب علم اور طالبات آتی ہیں اور all we talk about is religion all we talk about is اسلام کا کیا سبق ہے اسلام میں discipline کیا ہے اسلام میں sacrifice کیا چیز کا نام ہے اور یہ پھر میں چیلنج کر رہا ہوں سارے پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز آپ پوچھ لیں کسی سے انٹرویو لے لیں وہ لازم یا اس نے نماز میں ناج القرآن کے ورکز میں اگر یورپ گئے پڑی ہوگی یا عید پہ کہیں گیا ہوگا مناج القرآن کے مرکز پہ یا کسی سلسلے میں گیا ہوگا ہمارا ورلڈ وائیڈ کام ہے آیاء دین کا بلکل ٹھیک ہے اچھا خورم صاحب نیشن بیلڈنگ کی بات کر رہے ہیں ہم اور ہم تو دیکھا ایکزامپل جو دی جاتی ہے نیلسل مرڈیلا کی ایکزامپل دی جاتی ہے بڑے بڑے لیڈر کی جی چینہ کی آیت اللہ خمینی کی ٹھیک ہے اور اسی طرح بڑے بڑے جو لیڈر ان کی ایکزامپل دی جاتی ہے اور پاکستان میں جو سیاسی جو نظام ہے موروسی نسل در نسل چلنے والا آرہ ہے بھٹو فیمری کی کر بات کر لیں کیونکہ یہ دو خاندان ہیں جنہوں نے ایک لونگ ٹرم تک پاکستان میں جو ہے حکومت نے کی ہیں شریف خاندان کی آج اگر عمران خاند صاحب موجود ہیں وہ بھی ایکزامپل اسی چیز کی دیتے ہیں کہ فلاں لیڈر فلاں فالور فلاں لیکن خود ہم کہاں پہ موجود ہیں ہم کہیں پہ موجود نہیں ہیں دیکھیں وہ اس لیے کہ ہمارا کوئی آدمی اپنی ذاتی زندگی سے تو سبق ایکزامپل ہی نہیں دے سکتا سب شہانہ تھاٹ بارٹ سے رہتے ہیں اس کو مسنی کنا چاہتا ہے ان میں صرف ایک آدمی کے پیسے پہ رہتے ہیں لیڈر ہوئی تھی سارے پاکستان میں جتنے لیڈر ہیں ان کے اور لیاقت علی خان کے آپ کو کبھی تاریخ میں یہ بتایا گیا آپ کو میں ایک عجیب جیسی آج بات بتاؤں اس زمانے میں اسسٹنٹ کمیشنر کی تنخواہ اسی روپے ہوتی تھی جب قائد آزم کی شادی ہوئی اسی روپے ایک اسسٹنٹ کمیشنر کی تنخواہ تھی قائد آزم نے جو حکمار کی رقم دی ایک لاکھ پچیس ہزار روپے چار سو سال کی اسسٹنٹ کمیشنر کی تنخواہ کے برابر حکمار دیا ٹھیک ہے یہ کسی تاریخ کی کتاب میں کوئی بتاتا ہے آپ قائد آزم کی کوئی تصویر دیکھ لیں قائد آزم کی دولت کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے قائد آزم کی کوئی تصویر آپ دیکھ لیں ہزارہ تصاویر ہیں آپ مجھے کوئی دو تصاویر دکھا دیں جو ایک ہی ڈریس میں ہو اتنا خوش لباس انسان تھا وہ اتنا خوش گفتار انسان تھا وہ جو انہوں نے مالابار ہاؤس بنایا بومبے میں جو انہوں نے گھر بنایا اس زمانے میں اٹیلین مستری آئے تھے گھر بنانے کے لیے ماربل اٹلی سے امپورٹ ہوا تھا جو لکڑی تھی وہ برما سے امپورٹ ہوئی تھی مطلب وہ اپنے پیسے پہ عیاشی کی جائے تو پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ پیسہ میں نے کمایا ہے اور زور بازو سے کمایا ہے سرکار کے پیسے پہ آپ آئیں اور پرائم منسٹر ہاؤس کو بیس کروڑ روپے سے رینویٹ کر لیں یا چیف منسٹر ہاؤس کو اور آپ جاتی عمرہ کو آفیشل ریزیڈنس ڈیکلیئر کر کے ادھر پیسے لگا دیں ستر کلفٹن کو بھٹو صاحب نے آفیشل ریزیڈنس ڈیکلیئر کیا پھر المرتضی کو لڑکانہ میں سرکاری ریائشگاہ ڈیکلیئر کیا سرکار کے پیسوں پہ یاشی کرنا تو ہر ایک کو کہاتا ہے بلکل آپ مجھے وہ لیڈر دکھائیے جو لیڈر اپنے خرچے پہ اور اپنا خرچہ ڈاکیومنٹڈ خرچہ بلکل قائد آزم کے پیسہ ایک ایک ڈاکیومنٹڈ تھا جس زمانے میں کیسز لوگ پچاس روپے اور سو روپے پہ لڑتے تھے یہ آن ریکارڈ ہے بومبے ہائی کورٹ میں قائد آزم ان دی نائنٹین ٹوینٹیز واس چارجنگ تھری تھاؤزن روپیز فور ایک کیس جس زمانے میں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اسسسٹنٹ کمیشنر کی تنخواہ اسی روپے تھی اس زمانے میں تین آزار روپیا قائد آزم کیس کا لیتے تھے اور قائد آزم قائد آزم کی کیا مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں پھر لیاقت علی خان صاحب تھے لیاقت علی خان صاحب جب پڑ رہے تھے انگلینڈ میں ان کے ساتھ تین نوکر پاکستان سے گئے تھے یا اس وقت ہندوستان سے گئے تھے اور شام کو درجلوں لوگ ان کے پاس آکے کھانا کھایا کرتے تھے وہ لیڈر تھے جن کے پاس پیسے تھے عربوں روپے تھے اور انہوں نے لٹائے جب لیاقت علی خان مرے تو ہی ایڈ ناثن یہ حقیقتیں ہیں یہاں میڈل کلاس سے اٹھ کے جب لیڈر ریٹائر ہوتا ہے تو خرب پتی ہوتا ہے اور وہ تو باکستان میں رہنا بھی پساند نہیں کرتا موسٹ لی یہ ہوتے ہیں وہ تو نائدہ دیں بان جاتی ہیں دوسرے ملکوں پر تو میں سمجھتا ہوں ہمارا ایک کہت و رجال رہا ہے لیڈرشپ میں اور اگر آپ ڈاکٹر تیرل کادری کی ساری باتیں دھرنے کی صرف سپیچز دیکھ لیں یا دوہزار تیرہ کا جو دھرنہ ہے ڈاکٹر تیرل کادری نے اپنے لیے کیا مانگا دوہزار تیرہ میں گئے الیکٹورل ریفارمز کے لیے گئے جو معایدہ ہوا اس معایدے کے دس پوائنٹ آپ پڑھ لیں اس دس پوائنٹ میں تحریک عوامی تحریک کو تو کچھ نہیں ملنا تھا ہم نے کہا کہ لون ڈیفالٹرز کو الیکشن نہ لڑنے دے ہم نے کہا کہ جن کے لونز آوٹسٹیننگ ہیں ان کو نہ الیکشن لڑنے دیں کیونکہ وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو اگر صرف اپنی جہدادیں بیلڈ کرنے میں اور اپنے بزنسز بیلڈ کرنے میں ابھی یہ جو سارے سکینڈل بنے ہوئے ہیں جس میں کیا کہتے ہیں مختلف لیڈروں کے اوپر کیسز چل رہے ہیں یہ کیسز کیا ہیں کسی کی شگر مل کا کیس ہے کسی کی پیپر مل کا کیس ہے کسی کی کیس مل کا کیس ہے وہ کیسوں کی نوبت کیوں آئی بلکل کیونکہ وہ ناجائز مرات لے رہے تھے ان کے لیے ریکارڈ نہیں تھے ایسے آٹ اف ریج آ کے بنائیں گے سارے چیزیں اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو انڈیانز آئے ہوئے تھے انڈیانز تو نہیں کہہ سکتے لیگل کہیں گے کیونکہ ویزا لے کے آئے تھے لیکن ان کو ویزا زن لیگل دیے گئے تھے پاکستان جو بھی انڈیان آتا ہے یا انڈیا جو بھی پاکستانی جاتا ہے ان کو تین مہینے کا ویزا دیتے ہیں اور اس میں لکھتے ہیں فلان 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 جگہ جا سکتے ہیں اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے ہیں اور پولیس کے ساتھ ریجسٹریشن آپ کرائیں گے جو لوگ انڈیانز شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے بلائے ان کو دس دس سال کے ویزے دیے ان کو پورا پاکستان جانے کی آزادی تھی اور ان کو پولیس رپورٹنگ سے اگزیمشن دی ہوئی تھی اگر وہ صرف شگر مل میں کام کرنے آئے تھے تو ان کو سارے پاکستان پرائنس کس کیے کرنا تھا ان کو پولیس رپورٹنگ سے اگزیمشن کیوں دی گئی تھی کیونکہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے تو ہم جب تک ہماری جنوین لیڈرشپ اور لیڈرشپ جب تک عوامی نہیں ہوگی آپ میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ مقابلہ ہو جاتا ہے آپ ایران کی لیڈرشپ کا لائف سٹائل دیکھیں احمدی نجاد آج پریزننٹ رہا پانچ سال ایران کا وہ ابھی سکوٹر پہ پھر رہا ہوتا ہے اور ایران جیسے ملک کا لیڈر رہا جو ایک امیر ملک ہے اسی طرح ترکی کے آپ دیکھ لیں ایردوگان صاحب کے والد صاحب جو ہے وہ دکاندار ہے یہ ریالٹیز ہیں جو لیڈرز ہوتے ہیں جو قومی لیڈرز ہوتے ہیں اور جو تاریخ میں اپنا نام چھوڑ جاتے ہیں آج اگر ہم نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں یا چائنہ کی لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے ملکوں کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں لے گئے اور ان کا کردار نیلسن منڈیلا جب پریزیڈنٹ بنا تو ایک دن ایک ہوتل میں گیا وہاں ایک بندہ ملا اور وہ اس کو دیکھ کے کامپنے لگ گیا تو اس نے اس کو انوائٹ کیا اور چائے پلائی اپنے ساتھ اور پھر نیلسن منڈیلا نے کہا یہ وہ آدمی ہے جو ہر روز آکے مجھ پہ پشاب کرتا تھا تو لیڈر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کورا پھینکتی تھی اسی کا حال پوچھنے گئے آج آپ مجھے بتا دیں کہ پاکستان سارے میں کسی ایک لیڈر کے بارے میں کسی اس کی ایک عادت تاجدار کائنات کی طرح کی ہو اس جیسی تو ہو نہیں سکتی ان کی طرح کی ہو کوئی ایک عادت تو ہم تو فیرون ہیں ہم مارڈن ڈے فیرون ہیں ہمارے حکمران آپ دیکھئے کہ امریکن پریزنٹ اپنا بریف کیس خود اٹھاتا ہے کبھی زندگی میں پاسیبل ہے پاکستانی پرائیم منسٹر یا پاکستانی پریزنٹ اپنا بریف کیس خود اٹھا لے اگزامپلز دی جاتی ہیں بس یہی کہا جاتا ہے اگزامپلز دی جاتی ہیں اپنے اوپر بھی تو لگائیں کرم صاحب لاس میں ہم یہ چاہوں گا کہ سانیہ مارڈل ٹون کے والے سے ظاہر ہے ایک مہممہ جو ابھی تک جو از ایٹیز چل رہا ہے ایک بڑا ہی پرتشدد وہ لمحہ تھا جو آج تک اس کا غم بلائے نہیں جا سکتا کیا حالات تھے کیا معاملات تھے اور اس کا کنکلوجن جو عوام ابھی تک جو ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر سانیہ مارڈل ٹاؤن کا انصاف نہ ہوا تو پھر کسی کیس میں کوئی انصاف ایکسپیکٹ کرنا ریاست پاکستان میں بہت بڑی غلط فہمی ہوگی وہ جو موٹروے کے ریپ کا کیس تھا کہاں گیا یہاں عدالتی نظام یہاں بیروکریسی کا نظام یہاں پولیس کا نظام ایسا ہے کہ انصاف کا حصول اگر ناممکن نہیں ہے تو قریب الناممکن ضرور ہے ان شہداء کے پیچھے تو ایک پوری تنظیم کھڑی ہے جن کے پاس وسائل ہیں ٹھیک ہے آج بھی باوجود وعدے کرنے کے جتنے موڈل ٹاؤن میں لوگ تھے جو پولیس آفسر انوالت تھے پرائیم منسٹر کے حکم کے باوجود وہ سب کے سب اپنی پوزیشنوں پہ لگے تو سوچنا یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کے آرڈر کا کچھ مانا بھی ہے یا نہیں ہے پھر دوسری بات میں کہوں گا کہ جو کیسز تو عدالت میں ہیں وہ تو مان لیا عدالت میں ہیں اس پہ حکومت کا زور نہیں ہے let us say accept that ٹھیک ہے جو کیس پولیس نے بنائے ہیں اور جن کے چالان عدالت میں پیش نہیں ہوئے اور حکومت کو پتا ہے کہ وہ جالی کیس ہیں وہ کیوں نہیں withdraw ہوتے ہیں اس لیے کہ حکومت کی نیت نہیں ہے نمجھے حکومت کی نیت نہیں ہے اور پولیس بلیک میل کرنے کے لیے وہ سارے کیسز رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہوگیا اسلامباد کے کیس میں عمران خان صاحب نے اپنی زمانت کرا لی ان کے ورکرز کی تو زمانتیں نہیں ہوئی وہ سارے مفرور ہیں اور ہم نے جب اگزامپل دیا تو عدالتوں نے ہمارے بھی ایک آدمی کی زمانت کر دی ٹھیک ہے اس کو جائے رلیف ملکہ کیونکہ آپ نے خان صاحب کا مثال دیا تو ان کی ایک زمانت کیا تو آپ کے بھی ایک بندے کی زمانت کر دی کہ انصاف کا نظام اس طرح نہیں چلتا سب کو پتا ہے کہ موڈل ٹاؤن میں کیا ہوا ہر ایک نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے کہ موڈل ٹاؤن میں کیا ہوا عمران خان صاحب تشریف لائے تھے یہاں وعدہ کر کے گئے کہ میں اگر اقتدار میں آیا ایک مہینے میں یہ کیس حل ہوگا یہ ان کے الفاظ ہیں اب تو عرصہ ہی گزر گیا تو دھائی سال تو ان کو بھی گزر گئے اس دھائی سال میں انہوں نے کیا کیا وہ تو مڑ کے اس طرف آئے ہی نہیں تو میں تو صرف اس پہ اتنا ہی کہوں گا کہ یہ دنیا بڑی آرزی ہے انسان کی جو حیات ہے یہ پانی کے ایک بلبلے کی طرح ہے اس وقت ہے اس وقت نہیں ہوگی ویڈیو پہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بہت ساری فلمیں دیکھیں گی تلاوت کرتے کرتے کوئی فوت ہو گیا کوئی تقریر کرتے کرتے فوت ہو گیا نماز پڑھتے کوئی فوت ہو گیا نات پڑھتے کوئی فوت ہو گیا زندگی بڑی آرزی ہے موڈل ٹاؤن کے شہداء جو ہیں یہ ہمارا یقین ہے ان کو اگر یہاں انصاف نہیں ملے گا تو روز قیامت صرف قاتل کی سزا نہیں ہوگی حکمران بھی قاتل کے ساتھ کھڑے ہوں سمیدار ہے کیونکہ یہ حضرت عمر نے خود کہا ہے یہ حضرت عبر بکر نے خود کہا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں موجود ہے حکمران بننا بہت بڑا وزن ہے انگریزی کی ایک مثال ہے تو کراؤن پہننا تو آسان ہے کراؤن کا وزن سنبھالنا مجھے اقتدار اعلیٰ میں بیٹھ کے اگر آپ انصاف نہیں کریں گے انصاف کا نظام نہیں بنائیں گے اپنے آمت الناس کے ویلفیر کے کام نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اللہ پاک بہت سخت ہے انتقام میں بھی بہت سخت ہے انتقام ظاہر ہے اللہ نے اپنا تو نہیں لینا غریب کو انتقام لے کے دینا ہے مظلوم کو انتقام لے کے دینا ہے تو اللہ پاک کی اس پکڑ سے اگر ڈر ہو حاکموں کو سب حاکموں کی طرف میں بات کر رہا ہوں اللہ سے اگر ڈر ہو روز قیامت کا یقین ہو تو میرا خیال ہے کہ پھر ان کا رویہ مختلف ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو نہ صرف سسٹم انصاف کی ہم بات کر رہے ہیں نہ ایڈیوکیشن سسٹم نہ ہیلتھ سسٹم اوورال یہ سارے ہی جو نظام ہیں پاکستان میں پولیٹکس ہے اس کا جو نظام ہے پاکستان میں ہیلتھ کا اس کا تلیم کا ایڈیوکیشن کا اور جوڈیشری کا پولیس کا ساری جو نظام ہیں ان کے اوپر جہاں ورک ہونا باقی ہے اور لیڈر کے والے سے بات کی خرم نواز صاحب نے کہ ستر سالوں تیہتر سالوں کے دوران پاکستان کو آج تک ایک لائل جو پاکستان کے لیے سوچنے والا پاکستان کی خدمت کرنے والا نہیں جس کا کردار اور جس کی اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق بالکل وہ جو ہے وہ ابھی تک جو میعصر نہیں ہے فائنل جو پیغام ایک فائنل پیغام میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی لائف کے بارے میں ساری چیزیں مارے ساتھ ہمارے ناظرین کا ساتھ شیئر کی ایک جو کنکلیجن پیغام دیں گے کہ اپنی لائف کے لیے لوگ اپنے آپ کو کیسے بہتر بنا سکیں بہیں گے پاکستانی بہیں گے مسلم اور بہیں گے ہیومنی دیکھیں از ای سیٹیزن آف تا ورل میں ایک بات کہوں گا اور ہم مسلمان ہیں ہمارا بلیف ہے یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور جو عبدی زندگی ہے وہ بعد میں آنی ہے اس دنیا میں اگر اللہ آپ کو موقع دے ٹھیک ہے جس حد تک موقع دے اپنے دائرہ اختیار میں خیر کے کام کریں میرا خیال میں حاکم کی جتنی سخت سزا ہے حاکم کا عجر بھی بہت ہے اگر وہ نیک حاکم اور صرف نیک کردار کی بات نہیں ہے آپ قانون کوئی اچھا نہ بنائیں اور صرف اپنے آپ نیک ہوں نمازیں پڑھیں روزے کریں اور حج اور زکاةیں دیں لیکن ایک غریب آدمی کو آپ کی سلطنت میں یا آپ کی مملکت میں انصاف میسر نہ ہو تو آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں ہے بلکل ایسا ہے یہ حاکم کی ذمہ داری ہے اور اگر حاکم انصاف نہیں دے سکتا اپنے لوگوں کو تو اس کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے اور ملک جو ہے وہ تو چلتے رہتے ہیں بلکل ہم سب جب نہیں ہوں گے پاکستان انشاءاللہ ہوگا اور پاکستان آج سے بہتر ہوگا کیونکہ یہ ہمارا یقین ہے ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور انشاءاللہ تا قیامت قائم رہے گا لیکن ہم کیا پیچھے چھوڑ کے جائیں گے وہ تاریخ بتائیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ کورو نواز گنڈاپور صاحب آپ نے سنی ساری ان کے ایک لائف کا پورا ایک جو سابتہ حیات اور جو جو انہوں نے اپنی لائف میں سیفرنٹ حاصل کی اور مختلف پہلو وہ جو ہم لوگ اس سے عام طور پر لوگ واقع بھی نہیں تھے کورو نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے آپ نے ان کی باتیں گفتگو سنی آج ہمیں اس پروگرم سے اجازت دیجئے اللہ نکی بات موسیقی